اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم آپ کو پرائیویٹ ٹو اور آپریٹر کے لیے حج کا خرچہ بتائیں گے اور وزارت مذہبی امور کی جانب سے شیئر کی گئی پرائیویٹ ہج سکیم کی لاغت کی تفصیلات بھی دیں گے جی ہاں حکومت پاکستان نے پرائیویٹ ٹو اور آپریٹر کے ذریعے حج کرنے کے خواہش مند آزمین کے لیے خراجات مقرر کر دیئے ہیں ایڈیشنل سیکٹری وزارت مذہبی امور کی جانب سے شیئر کیا گیا ہے کہ پرائیویٹ ہج سکیم کے تحت زیادہ سے زیادہ لاغت 32 لاکھ 50 ہزار رپے ہوں گے جبکہ کم از کم لاغت 11 لاکھ 80 ہزار رپے ہوں گے جی ہاں آپ کو یہ اپ ڈیٹ دے دیں کہ سیکٹری وزارت مذہبی امور کی جانب سے یہ تفصیلات شیئر کی گئی ہیں پرائیویٹ ہج سکیم کے لیے جس کی لاغت کم از کم 11 لاکھ 80 ہزار رپے سے لے کے 32 لاکھ 50 ہزار رپے تک ہوں گے یہ تفصیلات افتاب دورانی کی طرف سے شیئر کی گئی ہیں کہ پرائیویٹ ہج آپریٹر کو 12 پیکجز کی پیشکش کی گئی ہے اور پرائیویٹ ہج سکیم کے لیے لاغت شیئر کی گئی ہے جس میں 11 لاکھ 80 ہزار رپے سے لے کے 32 لاکھ 50 ہزار رپے تک لاغت ہوگی ساتھ میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر ان قوائد کی خلاف ورزی کی گئی تو ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی پرائیویٹ ہج کی قیمت میں اضافہ کی وجہ ہے کہ جو لوگ اضافی خدمات کے خوشمند ہیں ان کے لیے اضافی رقم ادا کرنا پڑے گی اور ساتھ میں یہ کہ جو لوگ نجی سکیم کے تحت اسلامی رسومات ادا کرتے ہیں وہ ہج کے قریب سعودی عرب میں لینڈ کرتے ہیں اور اس وقت اعلیٰ درجہ کے ہٹلوں کی قیمت بڑھ جاتی ہے جی آپ کو بتا دیں کہ ایڈیشنل سیکٹری وزارت مذہبی عبور کی جانب سے یہ لاغت شیئر کی گئی ہے کہ پرائیویٹ ہج سکیم کی لاغت 11,8,000 روپے سے لے کے 32,50,000 روپے تک ہوگی قیمت میں اضافہ کی وجہ ہے کہ جو لوگ پرائیویٹ ہج سکیم کے تحت حج پر جاتے ہیں ان کے فیسلٹیز زیادہ ہونے کی وجہ سے حج کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ وہ حج کے قریب سعودی عرب میں لینڈ کرتے ہیں اور اس وقت بڑے ہوتلوں کی قیمت بڑھ جاتی ہے وزارت مذہبی عمور کے سیکٹری افتاب احمد دورانی کی جانب سے شیئر کیا گیا ہے کہ 12 پیکجوں کا اعلان پرائیویٹ ہج آپریٹرز کے لیے ہے اور ان کی قیمت کم از کم 11,8,000 روپے سے لے کے 32,50,000 روپے تک ہے حج کی مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں